محمد عمیر تقریر کے لئے محمد عمیر اس کے بعد محمد ارسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد الحمد للہ الحمد للہ وقال تبارک وتعالی في كلام المجید والخرقان الحمید او كما قال عليه الصلاة والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اصبط حسنہ صدق الله العزیم سبس پہلے مشیت کے انوارسے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مقا کو سجایا گیا جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا معزز سامینی کرام آج کا موضوع شانِ مصطفیٰ ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر کچھ اپنی معروضات پیش کروں میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتھا سمندر ہے آپ کی سیرت کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا ایک آدمی نے مجھ سے آ کر کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا میری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گھٹری لے کر آئی تھی اور کسی نے کہا تھا اما تیری اس گھٹری سے بھی یوسف علیہ السلام کو خریدا جائے گا تو کہنے لگی بات یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف علیہ السلام کا خریددار کون کون ہے تو میرا بھی نام ان خریدداروں میں آ جائے گا اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكْ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کی شان کو بلند کر دیا میرے دوستو نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے محمد کی ایک اکدہ پہ قرآن بولتا ہے نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے نبی صحابہ کو سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے اے پیغمبر میں نے تیری ایک اکدہ پہ قرآن کو اتار دیا اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کر دیا تیری وجہ سے مدینہ کو شہر کو بلند کر دیا میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان کوئی کتب کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میں اپنی بات کو اسی تقریر پر ختم کرتا ہوں آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ احسن الجزا